عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف اللہ عمرہ تلک آیات القتاب المؤمن گزشتہ قرآن کریم کی حقانیت کے سلسلے میں مختلف چیزوں کو ہم سماعت کر رہے تھے جس میں پیشین گوئی کے لحاظ سے قرآن کریم کی طریقے سے اس کے قرآن میں الہی ہونے پر دلائل پیش کرتا ہے اس سلسلے میں چند آیات ہمارے سامنے پیش کی گئی آگے ایک اور واقعہ پیشین گوئی کے لحاظ سے قرآن کریم بھی میں ذکر کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کا خواب چونکہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے اس لئے آپ علیہ السلام نے عمرے کے لئے سفر کا اعلان فرما دیا یہ پورا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول نے خواب دیکھا اور عمرے کے لئے سفر کا اعلان فرمایا لیکن اہل مکہ نے رکاوٹ پیدا کی سلہ حدیبیہ کے بعد سے آپ واپس ہو گئے سلہ حدیبیہ ہوئی مکہ والوں نے آپ کو جانے نہیں دیا اور سلہ حدیبیہ جب ہوئی تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر سلہ کیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا معاملہ واضح فرما دیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس واضح فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح فرمائی اور آپ سلح حدیبیہ کے بعد واپس چلے گئے اور اگلے سال عمرت القضاء فرمایا اس خواب کو دیکھنے کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیہ بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لتخافون فعلیما ما لم تعلمو فجعل من دون ذالک فتحا قریبا فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے اپنے سر منڈوا ہوگے اور بال ترشوا ہوگے اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ اس بات کو جانتا تھا جیسے تم نہیں جانتے تھے اس لیے وہ خوب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی وظاہر اس وقت اس بات کی توقع نہیں تھی کہ جو مسلمان مکہ سے بے آرو مددگار نکال دیے گئے ہیں وہ پھر دوبارہ اس شہر میں داخل ہوں گے معمون رہیں گے اور عمرے کا فریضہ انجام دیں گے لیکن اگرچہ پہلے سال مسلمان عمرہ نہیں کر سکے اگلے ہی سال یہ پیشنگوئی پوری ہوئی اسی طرح قرآن نے یہ ایک واقعہ تھا پیشنگوئی سے متعلق اسی طرح آگے دوسرا واقعہ قرآن کریم نے یہ پیشنگوئی کی کہ من جانب اللہ یہ کتاب ہمیشہ محفوظ رکھے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَحُوا لَحَافِذُونَ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک وطالہ نے اپنے اوپر لیا ہے کون خیال کر سکتا تھا کہ دوسری مذہبی کتابیں تہو بالا کر دی گئی اور انسانی آمیزشوں اور ملاوٹوں نے ان کی اصل شکل بدل کر رکھ دی قرآن مجید اس سے محفوظ رہ سکے گا لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح کتنی ہی بار مسلمانوں نے شکست کا سامنا کیا آبادی کی آبادی نظر آتش کر دی گئی کتب کھانے جلا دیئے گئے اور بستی کی بستی قتل عام میں تہہ تیغ کر دی گئی لیکن اس کے باوجود ایک حرف کے فرق کے وغیر قرآن مجید آج تک محفوظ ہے نہ صرف کتابوں میں محفوظ ہے بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں نے اسے محفوظ کر رکھا ہے اور صرف قرآن کے الفاظ ہی محفوظ نہیں رہے بلکہ قرآن کا رسم الخط قرآن کی صحیح تشریحات عربی زبان اور نزول قرآن کے زمانے کے اسلوب بیان اسلوب بیان کی بھی من جانب اللہ حفاظت کی گئی اس کے علاوہ بھی قرآن کی متعدد پیشنگوئیہ ہے جو بظاہر ناموافق حالات میں دی گئی لیکن غیر معمولی طور پر اللہ نے ان کو پورا فرمایا تو ہم نے سب سے پہلے زبان و بیان کے اسلوب کے لحاظ سے قرآن کریم کے حق ہونے کی دلیل کو دیکھا پھر حکیمانہ قانون جو قرآن کریم کے ہے اس کو ہم نے دیکھا قصص اور واقعات کے لحاظ سے قرآن کس طریقے سے دلائل پیش کرتا ہے اس کو ہم نے دیکھا اور اس کے بعد پیشنگوئی کے لحاظ سے مختلف آیات کو ہم نے دیکھا آخری چیز ہے سائنسی حقائق کے لحاظ سے سائنسی حقائق کے لحاظ سے یعنی سائنٹیفک ریسرچس کے مطابق بہت ساری چیزیں ایسی ہے اس کو قرآن کریم کے ذریعے سے قرآن کریم نے ثابت کر دیا بہت زمانے پہلے آئیے اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے موجیدہ ہونے کا ایک اہم پہلو وہ سائنسی اور کائناتی حقائق ہے جن سے قرآن نے پردہ اٹھایا ہے اور جن کا نزول قرآن کے زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا قرآن مجید میں اس طرح کی بہت سی آیات ہے یہاں چند آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پوری کائنات کا ایک ہی وجود تھا ایک دھماکے کے ذریعے اس کے حصے بکھرے ہوئے اور اس طرح وہ نظام شمسی وجود میں آیا سولار سسٹم جو ہے یہ وجود میں آیا جس کا حصہ یہ عالمِ عرض ہے قرآن مجید نے تقریباً ڈیڑھ ہزار سال پہلے اس کی طرف اشارہ کیا جس کو قرآن قریم فرماتا ہے سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے کیا جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں انہیں علم نہیں کہ آسمان و زمین ایک ملے ہوئے تھے ایک ملے ہوئے تھے پھر ہم نے دونوں کو الگ کر دیا دیکھئے کتنے واضح طور پر یہاں پر بتایا گیا کہ جس ریسرچ کو یہ لوگ اپنے لئے بہت قابل فخر سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ریسرچ کی اس کو قرآن قریم نے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ سب چیزیں ایک تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ تمام چیزیں الگ ہوئی اس کے بعد آگے چلیے دوسری آیت قرآن قریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَا قُلَّ شَئِينَ حَيْ اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا ہے سو کیا پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آج یہ بات تجربے اور مشاہدے میں آ چکی ہے کہ تمام حیوانات اور نباتات کی زندگی پانی پر موقوف ہے جب پانی کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو وہ کسیر مقدار میں آکسیجن کو محفوظ کر لیتا ہے اور جب منجبت ہوتا ہے تو آکسیجن خارج کرتا ہے جس سے سمندری جانوروں کو اپنی زندگی کے بچانے میں مدد ملتی ہے تو یہ پانی بلکل بیز ہے زندگی میں زندگی کے لیے اور حیات کے لیے جس کو قرآن کریم نے واضح کیا اس کے بعد آگے چلیے ایک عرصے تک سائنس دانوں کی رائے تھی کہ ذرہ یعنی ایٹم نہ قابل تقسیم ہے گزشتہ صدی میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایٹم بھی تقسیم ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی پروٹون نائٹرون اور الیکٹرون پر مشتمل ہوتا ہے سائنس کی دنیا میں اس سے ایک انقلاب آ گیا یہی تحقیق نیوکلئر بم کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی اب قرآن مجید کی اس آیت کو ملاحظہ کیجئے جو بتاتی ہے کہ ذرہ بھی تقسیم ہو سکتا ہے کیونکہ ذرے سے چھوٹی شہوی کائنات میں موجود ہیں اور آپ کے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں موجودہ دور کے تو یہ دب چیزیں واضح کرتی ہے کہ یہ سائنسی انکشافات جو ہے یہ قرآن کریم میں پہلے ہی سے بیان کر دیے گئے ہیں موجودہ دور کے سائنسی اکتشافات میں یہ بھی ہے کہ جب انسان فضا میں بلندی کی طرف چڑھتا ہے تو آکسیجن کم ہونے لگتی ہے جہازوں اور راکٹوں کے سفر میں مسافر اس کا تجربہ کرتے ہیں نزول قرآن کے زمانے میں نہ فضائی سواریہ تھی نہ انسان نے چاند اور مرخ تک رسائی حاصل کی تھی لیکن اس وقت قرآن مجید میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا دیکھئے کتنی واضح آیت ہے جو یہ بتلاتی ہے کہ قرآن کریم نے اس بات کو واضح کیا کہ اوپر کی طرف جب آدمی جاتا ہے بلندی کی طرف آسمانوں کی طرف فضائی سفر میں جاتا ہے تو وہاں پر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے اور جس کے لیے وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اسے گمراہ رکھے تو اس کے سینے کو بلکل تنگ کر دیتا ہے جیسے اس کو آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو یعنی جب آسمان پر چڑھتا ہے تو آدمی ساس نہ لینے کی وجہ سے اس کا سینہ جو ہے تنگ ہو جاتا ہے اسی کو یہاں پر بیان کیا نیز آگے دیکھئے قدیم ترین احد سے انسان یہ تصور کرتا رہا کہ مذکر اور محنس کا نظام صرف جانداروں میں ہے میل فی میل کا نظام جو ہے یہ صرف جانداروں میں ہے یہی انسانوں کا تصور تھا لیکن سائنس کی موجودہ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ یہ نظام نباتات میں بھی ہے اور جمادات میں بھی ہے یہاں تک کہ الیکٹرک کی پیدائش میں بھی مضبط اور منفی پہلووں کا دخل ہوتا ہے قرآن مجید نے اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم اس سے سبق لے لو اور ایک آیت میں فرمایا سبحان اللَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضِ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وہ ذات جس نے سب چیز کے جوڑے بنائے وہ ذات جس نے سب چیز کے جوڑے بنائے خواہ زمین کی نباتات میں سے ہو یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوے انسانی میں سے ہو یا ان اشیاں میں سے جن کو وہ نہیں جانتے یہ دوسری آیت سراد کرتی ہے کہ نر اور مادہ کا نظام نباتات میں بھی ہے انسانوں میں بھی اور ایسی چیزوں میں بھی جن کے بارے میں انسان کو کوئی علم نہیں تھا نیز آگے سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جنین جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بظاہر وہ ایک گلاف میں نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ تین باریک جلدوں میں ہوتا ہے ان جلدیوں کے الگ الگ نام ہے یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ وہی ہے کہ جنین جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نتفہ جو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو اس کے اوپر گلاف چڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان گلافوں کو سائنٹیفک نام دیئے گئے ہیں ایکٹوڈرم میسوڈرم اور انڈرڈرم قرآن مجید نے غالباً اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ تمہاری ماں کے پیٹوں میں تین تین تاریخ پردوں کے اندر نہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے ظلمات کے اصل معنی تاریخی کی ہے یہ یہاں حجاب کے ہم معنی ہے کیونکہ یہ جھلی جو ہوتی ہے روشنی کو اندر پہنچنے سے روکتی ہے اسی طریقے سے آگے پودوں میں ہوا کے ذریعے سے نر پودوں کے مذکر آزا مادہ پودے میں منتقل ہوتے ہیں اور اس طرح وہ بار آور ہوتے ہیں عربی زبان میں بار آور کرنے کو تلقیح کہتے ہیں غالباً قرآن مجید کی اس آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وَأَرْسَلْنَا الْرِيَاحِ لَوَاقِحِ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا فَاسْقَيْنَا كُمُوْهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور ہم ہی پانی سے لائی ہوئی ہواوں کو بھیجتے ہیں پھر ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں پھر وہی پانی ہم تم کو پلاتے ہیں اور تم اس کو جمع کرنے والے نہ تھے اسی طریقے سے جدید میڈیکل سائنس نے ثابت کیا کہ جاندار کا مادے منویہ بہت سے زندہ جراسیم پر مشتمل ہوتا ہے جن کو مایکروسکوپ کی مدد سے ہی دیکھا جا سکتا ہے ان جراسیم کا سر بھی ہوتا ہے گردن بھی ہوتی ہے اور دم بھی ہوتی ہے یہ اپنی شکل میں جونک کے مشابہ ہوتا ہے قرآن مجید نے اب سے تقریباً ڈیڑھ ہزار سال پہلے کس طرح اس حقیقت سے پردہ اٹھایا اک رب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق پڑو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جمع ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق صرف یہی نہیں بلکہ انسان جن تخلیقی مراہل سے گزرتا ہے اور جن کو موجودہ سائنس نے واضح کیا ہے قرآن مجید نے ٹھیک اسی طرح انسان کی تخلیقی مراہل کو بھی ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں مختلف ایسی چیزیں رکھی ہے جن سے اس کی شنافت متعلق ہے جیسے شکل و صورت آواز رنگ جسم پر پائی جانے والی بعض علامات انسان غالباً ابتدائی آفرینشت سے ہی اس سے واقف ہے لیکن انیسویں صدی میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ انسان کی انگلیوں پر جو نشانات ہے وہ ہر انسان کا دوسرے انسان سے الگ ہے فنگر پرنٹس کے بارے میں قرآن اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے کیوں نہیں ہم تو اس کی انگلیوں کے پورے پورے تک کو ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں خاص طور پر انگلیوں کے پورے کا ذکر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ ایک انسان کی شنات ہے گرس کے قرآن مجید آپ اپنے کتابِ الہی ہونے کی دلیلیں ہیں اور عبدی موجیزہ ہے زبان و بیان کے اسلوک کے لحاظ سے حکیمانہ قانون کے لحاظ سے گزشتہ قصص اور واقعات کے بیان کے اعتبار سے مستقبل کی پیشنگ گوئیوں کے اعتبار سے اور سائنسی حقائق سے پردہ اٹھانے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقیقتوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھا دے اور قرآن کریم کی حقانیت ہمارے دلوں میں رچا اور بسا دے آمین و آخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين